ہیلو سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ آج ہم بات کریں گے بیڈ فرم ہریانہ ہریانہ کے اندر بہت ساری گورنمنٹ انیورسٹیز ہیں جیسا کی ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگست میں بیڈ ہریانہ کے فارمز نکل جائیں گے تو اتنی ساری گورنمنٹ انیورسٹیز ہونے کے باوجود کونسی گورنمنٹ انیورسٹی آپ کے لئے بیسٹ ہے کس ہی نیورسٹی میں آپ کو کیا کیا بینیفٹس ملتے ہیں اور آپ کو کس ہی نیورسٹی کے اندر ایڈویشن لینا چاہیے یہ آپ چناب کیسے کریں تو پوری جانکاری ہم آپ کو دیں گے ہریانہ کی سبھی گورنمنٹ انیورسٹیز کے بارے میں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ میں سٹوڈنٹس پہلے ہریانہ میں دو مین گورنمنٹ انیورسٹی ہوا کرتی تھی کرشیتر انیورسٹی اور ایم ڈی او رو تک ان دو گورنمنٹ انیورسٹیز سے ہی بیڈ ہوتی تھی لیکن سٹوڈنٹس جیسے جیسے ہریانہ کی گنسنگیا بھڑی ہریانہ کا وشتار ہوا کئی ساری گورنمنٹ انیورسٹیز اوپن ہوتی چلے گئی کون کون سی گورنمنٹ انیورسٹیز اوپن ہوئی ایم ڈی او اور کرشیتر انیورسٹی کے بعد میں سٹوڈنٹس گرو جنبیشن انیورسٹی ہسار اوپن ہوئی سی آر ای سی او یعنی کی چودری رنویر سنگ انیورسٹی جین اوپن ہوئی سی ڈی ایل یو چودری دیویلال انیورسٹی اوپن ہوئی سی بی ایل یو چودری بنسیلال انیورسٹی اوپن ہوئی سٹوڈنٹس آئی جی او اوپن ہوئی آئی جی او یعنی کی اندرہ گاندھی انیورسٹی جو کی ریواری کے میرپور میں ستھت ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈی ٹرسٹ انیورسٹی جو کی سونیپت کے اندر ہے یہ بھی گورنمنٹ انیورسٹی ہے یہ بھی اوپن ہوئی اور گروگرام انیورسٹی بھی اوپن ہوئی تو یہ جتنی بھی انیورسٹیز ہیں یہ سارے کی ساری گورنمنٹ انیورسٹیز ہیں تو اب ہم سے سٹوڈنٹس کے کوششنز ہوتے ہیں کسر ہم کو کون سی انیورسٹی میں ایڈویشن لینا چاہیے سو دیٹ ہم ایک اپروڈ بیئیڈ کر لیں ہمارے ساتھ میں کوئی فروڈ نہ ہو جائے ہمارے ساتھ میں کوئی سکیم نہ ہو جائے تو سٹوڈنٹس ہم آپ کو کلیرلی بتا دیتے ہیں جتنی بھی سٹیڈ گورنمنٹ انیورسٹیز ہیں جن کے نام ہم نے آپ کو بتائی ہیں یہ ساری کی ساری انیورسٹی پوری طریقے سے مانتہ پرابت ہیں آپ ان میں سے کسی بھی انیورسٹی میں ایڈویشن لے سکتے ہیں آپ کو کولیج کا انیورسٹی اپروڈ جرور چیک کرنا ہے جب بھی آپ کو ایڈویشن لینا ہو تو انیورسٹی.جوویٹی.ن ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پر جا کر آپ کو آپ کے پرٹیکل در کولیج کا انیورسٹی اپروڈ چیک کرنا ہے باقی یہ سب ہی انیورسٹیز جو کہ ہم نے آپ کو بتائی ساری کی ساری انیورسٹیز انیورسٹی اپروڈ ہیں یو جی سی دورہ بانے ترابت ہیں اگر آپ انیورسٹیز سے اپنے بھیڈ کرتے ہیں تو آپ ٹیچنگ کے بیس پر آنے والی گورنمنٹ جوپس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں بہت سے سٹوڈنٹس کے ہم سے یہ کوشن ہوتے ہیں کہ سر ہم ہریانہ کی انیورسٹیز سے بیڈ کر رہے ہیں تو کیا یہ بیہار میں ویلیڈ ہوگی کیا یہ یوپی میں ویلیڈ ہوگی کیا یہ بنگال میں ویلیڈ ہوگی تو سٹوڈنٹس ہریانہ دوارہ کروائی جانے والے بیڈ پوری طریقے سے مانتا پرابت ہیں اور ہریانہ میں ہر سال ہزاروں چھاتر آتے ہیں جو ہریانہ کے اندر آکر بیڈ کرتے ہیں بیہار سے یوپی سے یہاں پر انٹرس ٹیسٹ نہیں ہے اب آپ کا سب سے بڑا کوشن جو آپ پوچھتے ہیں کہ ہم کس یونیورسٹی سے بیڈ کریں تو سٹوڈنٹس آپ کو آپ کے ایریے کے حساب سے بیڈ میں ایڈویشن لینا ہے جیسے مان لیجیے آپ راجستان کے سٹوڈنٹ ہیں این ایچ ایٹ کے آس پاس آپ کا گھر ہے تو آپ آئی جی یو یونیورسٹی میں یعنی کہ اندرہ کاندھی یونیورسٹی میرپور میں آپ ایڈویشن لے سکتے ہیں اگر آپ رہتک کی طرف کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ ایم ڈیو رہتک میں ایڈویشن لیجیے اگر آپ ہماشل کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ کے لئے کرشیتر انیورسٹی بیٹر ہے لیکن اگر آپ یو پی سے یا پھر بیہار سے آ رہے ہیں تو آپ کو دلی سے سب سے نزدیک انیورسٹی گروگرام انیورسٹی پڑھتی ہے کیونکہ آپ کی ٹرین دلی میں آتی ہے اور دلی سے سب سے جو اٹیچ ہے وہ بڑھگاؤں ہیں یا پھر پریدرباد ہے تو اگر آپ بڑھگاؤں میں ایڈویشن لینا چاہتے ہیں تو آپ گروگرام انیورسٹی کو چنیئے سٹوڈنٹس گروگرام انیورسٹی ان سٹوڈنٹس کے لئے کافی اچھی ہے جو کی بیہار سے یا پھر یو پی کی طرف سے آ رہے ہیں تو گروگرام انیورسٹی میں آرام سے آپ ایڈویشن لے سکتے ہیں سٹوڈنٹس اس کے علاوہ اگر آپ کو ایڈویشن کے ریگارڈنگ کوئی بھی کنسلٹینسی چاہیے تو آپ دیئے ہوئے نمبر پر ہم سے بھی سمپر کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات اگر آپ بیڑ ہریانہ میں ایڈویشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ہماری چینلوں کا سبسکرائب کر لو کیونکہ ہریانہ کے سب ہی بیڑ اپ ڈیٹس ہم آپ کو اس چینل پر لگاتار بنا کر لے کر آتے رہیں گے بہت بہت دھنیواد